ہماری صحت نہیں بن رہی ہے اور ہم بہت زیادہ پتلے دبلے ہیں اور عمر بھی ہماری پچیس سے اوپر ہو گئی ہے اور وزن بھی ہمارا بہت زیادہ کم ہے تو جس کی وجہ سے ہمارے رشتوں میں بھی بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو دیکھیں گے جو نوجوان لڑکے ہیں اگر ان کا وزن کم ہو اور بہت زیادہ پتلے دبلے ہوں اور گال جو ہے اندر کو دھسے ہوئے ہوں اور آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہوں تو جب رشتے والے آتے ہیں تو کچھ کی تو مرضی ہو جاتی ہے کہ چلو لڑکا اچھا کھاتا کماتا ہے اچھا ہے بہترین ہے پیسے والا ہے لیکن انہی میں کچھ لوگ یہ مسورہ بھی دیتے ہیں کہ بھئی دیکھئے پیسہ ہی نہیں دیکھا جاتا ہے دولت ہی نہیں دیکھی جاتی ہے بلکہ انسان کو بھی دیکھا جاتا ہے لڑکے کو بھی دیکھا جاتا ہے لڑکا صحت مند ہو تبھی اچھا لہے گا کیونکہ لڑکی جو ہے اچھی صحت مند ہے موٹی تازی ہے سب کچھ ہے لیکن لڑکا لڑکی کے ہی سب سے بہت ہلکا ہے اور بہت پتلہ دبلہ ہے جوڑی نہیں جمعی گی تو اس وجہ سے رشتہ کینسل کر دیا جاتا ہے اب اسی طریقے سے لڑکی کا بھی مسئلہ آتا ہے لڑکی اگر پتلی دبلی ہے گال جو ہے اندر کو دسے ہوئے ہیں آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں ظاہر سی بات ہے جب پتلہ دبلہ پن ہوتا ہے تو انسان کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے تو جب لڑکے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ بھی یہی سوچ سمجھ کر کے اور گھر جا کر کے جواب دے دیتے ہیں کہ لڑکی ہمارے لڑکے کے حساب سے بہت پتلی دبلی ہے اور بہت ہلکی ہے تو اگر دیکھئے آپ کے ساتھ بھی ایسی کنڈیشن ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری صحت بن جائے اور ہمارا وزن بھی اچھا ہو جائے اور جو ہمارے گال اندر کو دھسے ہوئے ہیں یہ گال بھی جو ہے صحیح ہو جائے آنکھیں بھی صحیح ہو جائیں تو پھر آپ کو یہ جو ہے میں اپائے بتانے کے لیے جا رہا ہوں ایک ایسا نسخہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ تبارہ کا وطالہ اس کو اگر آپ نے کرنا شروع کر دیا تو ساری دنیا کی دوائیاں ایک طرف اور یہ نسخہ ایک طرف میں اس لیے اتنے زور دے کر کہ کیوں بولا ہوں اس بات کو کیونکہ آپ کی خدمت میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ میرے سرکار کا یہ میرے نبی کا فرمان ہے ساری چیزیں ادھر ادھر ہو سکتی ہیں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں زمین پھٹ سکتی ہے لیکن میرے نبی کا فرمان کبھی نہیں بدل سکتا اور کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے تو دیکھئے گا اس کے تعلق سے ابو دعوت شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی میری لخت جگر عائشہ بہت زیادہ پتلی دبلی ہے اور مجھے کچھ ایسا بتا دیجئے کہ جو میں اس کو کھلا دوں جس سے کہ اس کی صحت بن جائے اور وہ اچھی موٹی تازی ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا تو سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جانے کے بعد اپنی بیٹی کو روزانہ خجور اور ککڑی کھلایا کرو روزانہ خجور اور ککڑی جو ہے کھلایا کرو ایک ساتھ ملا کر کے کھلایا کرو اس طریقے سے کھلانے سے آپ کی بیٹی کی اچھی صحت اور تندرستی ہو جائے گی تو یہ آپ کیوں میرے نبی کا فرمان ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ سرکار کی خدمت سے واپس اپنے گھر آئیں اور آنے کے بعد میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا تھا وہی عمل کرنا شروع کر دیا اپنی بیٹی کو یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خجور اور ککڑی ایک ساتھ کھلانا شروع کر دی یوں سمجھئے گا کہ چار پانچھے مہینے ہوئے تھے کہ اتنی صحت اچھی ہو گئی اور بہت کافے موٹے تازی ہو گئیں تندرستی اچھی آ گئی جو پتلا دبلہ پن تھا وہ سب ختم ہو گیا